السلام علیکم یارو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کیا آپ بھی اپنے موبائل کے کی بورڈ میں بلکل اسی طرح اپنی تصویر سیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر ہاں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے کیونکہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل کے کی بورڈ میں چاہے وہ وٹس اپ ہو چاہے آپ میسیج کر رہے ہیں ٹیکس میسیج یا کسی بھی جب بھی آپ اپنے موبائل کا کی بورڈ اوپن کریں گے تو وہاں پر آپ اپنی جو بھی تصویر سیٹ کریں گے وہ لگی رہے گی تو طریقہ جاننے کے لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے لال کلر کے بٹن کو دبا کے سبسٹرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مش نہ کر سکیں اور لگے ہاتھ تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تو جب ہی آپ کسی کو ٹیکس میسج کرتے ہیں یا ووٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں تو آپ کا کی بورڈ اس طرح سے ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کی بورڈ میں آپ کی تصویر لگی رہے یا پھر آپ اپنی مرضی سے کوئی والپے پر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جانا ہے اپنے موبائل کی سیٹنگز میں سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ نے کرنا ہے سٹرول ڈاؤن سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں آپ کے ایک option نظر آ رہا ہوگا inputs and languages اگر آپ کو یہاں سامنے option نہیں ملے گا تو آپ نے system کا option ڈھونڈ لینا ہے system کے option میں جانے کے بعد یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے languages and input اس پہ tap کر دیجئے اس پہ tap کرنے کے بعد یہاں second number پہ لکھا ہوا ہے virtual keyboard اس پہ tap کیجئے اور یہاں آپ نے چلے جانا ہے gboard پہلے number پہ یہ option ہے یہاں تیسرے number پہ دیکھیں themes لکھا ہوا ہے اس پہ click کیجئے اس پہ click کرنے کے بعد آپ یہاں آ جائیں گے یہاں پہ پہلے number پہ ہی plus بنا ہوا ہے اس پہ tap کر کے آپ نے image select کر لینی ہے جو بھی image آپ select کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے keyboard میں آپ اپنی gallery سے اسی طرح ہی جا کے اپنی کوئی بھی image select کر لیجئے مان لیجئے میں یہاں سے میرا خان کی کوئی تصویر select کرتا ہوں تو یہ تصویر select کر لیتا ہوں اس طرح سے آپ کی جو بھی تصویر ہو آپ نے وہ select کر لینی ہے select کرنے کے بعد آپ نے frame کے اندر اس کو set کرنا ہے اپنے حساب سے میں ادھر رکھ لیتا ہوں اس کو کر دینا ہے next next کرنے کے بعد یہاں سے آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس کی brightness کتنی رکھنی ہے تو آپ نے جس حساب سے brightness set کرنی ہو آپ اپنے مرضی سے set کر لیجئے میں فیلحال یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اس کو 56% پہ رکھ دیتا ہوں اور done کر دیتا ہوں جیسے ہی done کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا keyboard borders تو اس طرح سے آپ کی screen پہ جس طرح border نظر آ رہے ہیں keyboard border ہوں یا نہ ہوں تو میں یہی مشہورہ دوں گا keyboard borders کو enable کر دیجئے کیونکہ اس کے بعد آپ کو clearly alpha bits جو ہوں گے آپ کے وہ نظر آئیں گے نہیں تو آپ دیکھیں اس طرح سے بالکل clearly نظر نہیں آتے image کی وجہ سے تھوڑا سے مرج ہو جاتے ہیں وہ تو اس کو enable کر لیجئے وہ زیادہ خوبصورت لگے گا اور آپ کے جو keyboard کے جو آپ کے keys ہوں گی وہ بھی آپ کو صحیح طریقے سے نظر آئیں گے کل وہی چیز آپ کی جو تصویر آپ نے set کی ہوگی وہ نظر آ جائے گی یہ چیز آپ کے mobile کو جو آپ کے keyboard ہوگا زیادہ خوبصورت بناتی ہے زیادہ attractive بناتی ہے اس سے پھر آپ کے دوست بھی آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کس طرح set کی ہے تو آپ ان کو بھی ہماری ویڈیو ریکمینٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو please اس ویڈیو کو like کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اپنا feedback دیجئے ابھی تک لال گلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب نہیں کیا آپ نے تو please سبسکرائب کر لیجئے تو ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میں اس طرح کی جو جو amazing ویڈیوز بناوں گا آپ تک وہ پہنچ جائیں گی اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ